بھارت کے معروف ادھاکار عرفان خان وفات پا گئے بھارت کے معروف ادھاکار عرفان خان 53 سال کی عمر میں ممبئی کے امبانے ستال میں انتقال کر گئے وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے انہوں نے پسماندگان میں بیوہ اور دو بیٹے بابل اور آیان چھوڑے ان کی موت کی خبر فلم انڈسٹری کی دنیا اور ان کے کروڑوں چاہنے والوں کو افسردہ کر گئی عرفان خان نے متعدد فلموں میں شاندار ادھاکاری کے ذریعے نام کمایا جن میں آسکر ایوارڈ یافتہ فلمز بھی شامل ہیں عرفان خان کو مارچ 2018 میں کینسر کی تشخیص ہوئی جس کے علاج کے لیے وہ لندن چلے گئے اور علاج کے بعد وہ قدر تندرست ہو گئے اور اس دوران فلم انگریزی میڈیا میں ادھاکاری کی جو کرونا وبا کی وجہ سے مارچ 2020 میں محدود پیمانے پر ریلیز ہوئی اور یہ ان کی زندگی کی آخری فلم ثابت ہوئی سن 1966 میں راجستان کے علاقے جیپور میں مسلم خاندان کے ہاں پیدا ہوئے ان کا پورا نام صاحب زدہ عرفان علی خان رکھا گیا ان کے والد جاگیردار خان ٹائر فروغ کرتے تھے کرکٹ میں ناکامی کے بعد سن 1984 میں عرفان خان کو سکولرشپ پر ڈراما سکول دہلی میں داخلہ مل گیا فلم انڈسٹری میں نام بنانے کے لیے انہوں نے مسلسل کوششیں جاری رکھیں اور سن 1988 میں انہیں سلام ممبئی میں چھوٹا سا کردار ملا انہیں فلموں میں پولیس آفیسر یا ویلن کے کردار ملتے جو کہ وہ دل لگا کر ادا کرتے تیس سالہ فلمی کریئر میں عرفان خان نے بولی وڈ کی پچاس سے زائد فلموں میں کام کیا اور متعدد ایوارڈ اپنے نام کیے عرفان خان کی وفات کی خبر سن کر ان کے ساتھ کام کرنے والوں اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے ان کے چاہنے والوں نے تعدیتی پیغامات میں اپنے دکھ کا اظہار کیا پاکستانی معروف ادھاکارہ سبا کمر جو کہ عرفان خان کے ساتھ ہندی میڈیم نامی بھارتی فلم میں کام بھی کر چکی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عرفان خان کی موت کا سن کر میں بہت افسردہ ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کل ہی اپنی فلم ہندی میڈیم کے سیٹ سے واپس آئی ہوں میں نے عرفان سے بطور اداکار بہت کچھ سیکھا ہے وہ بہت جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے میرے پاس اپنا دکھ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں خدا حافظ راج صرف تمہاری میتا بھارتی کرکٹ لیجنڈ سچنٹ نلکر نے عرفان خان کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے پسندیدہ اداکاروں میں سے ایک تھے جن کی وہ تقریباً تمام فلم میں دیکھ چکے تھے جس میں آخری فلم انگریزی میڈیم تھی بھارتی اداکار عجی دیوگر نے کہا کہ عرفان خان کی بے وقت موت سے دل ٹوٹ گیا ہے ان کی وفات بھارتی سینیما انڈسٹری کے لیے نقابل تلافی نقصان ہے عرفان خان کی موت کی خبر ٹوٹر پر ٹاپ ٹرنٹ بن گئی اور ان کے لاکھوں مددہوں نے غم سے نڈال ہو کر بہت سے ٹوٹ کیے بولی ووڈ کے معروف اداکاروں امیتا بچن پریانکہ چوپڑا انوشکہ شرما سمیت سینکڑوں سیلیبرٹیز نے عرفان خان کے بچھڑ جانے پر شدید رنج اور غم کا اظہار کیا موسیقی